اید آغاز کریں گے سب سے پہلے اہم خبر ہے آئل ایڈوائزی کانسل نے ملک میں پیٹرولی مسنوات کے بہران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے آلمی بینکوں کا پاکستانی بینکوں کو لیٹر آف کریڈٹ دینے سے انکار آئل کامپنیز ایڈوائزی کانسل نے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت کو خط بھی لکھ دیا ایک طرف آلمی منڈی میں تیل کی بڑتی قیمتیں ہیں تو دوسری جانب آئل ایڈوائزی کانسل نے ملک میں پیٹرولی مسنوات کے بہران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے آلمی بینکس کا پاکستانی بینکس کو لیٹر آف کریڈٹ دینے سے انکار آئل کامپنیز ایڈوائزی کانسل نے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت کو خط لکھ دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ رانہ تارک سے رانہ تارک بتائے گا کن وجوہات کی بنیاد پر خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے آئل ایڈوائزی کانسل نے ملک میں پیٹرولی مسنوات کے بہران کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے آلمی بینکوں نے ملک کی بگرتے ہوئی مالی صورتحال کے پیش نظر پاکستانی بینکوں کو لیٹر آف کریڈٹ دینے سے انکار کر دیا ہے آئل کمپنیز ایڈوائزی کانسل نے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت کو خط لکھ دیا ہے پاٹولی مسنوات پر زیرو چاریا سیون پائی پر پرسنٹ جو ہے ٹرن آور ٹیکس پاٹولی مسنوات کو غیر فعال کر دے گا پاٹولی منٹسٹری نے پیڈی سی کے نفات کے باوجود حکومت کو مشکل حالات میں جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے یہ کہنا ہے اپنے خط میں ان کا اس کے لئے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر معاملے کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو ملک میں پاٹولی مسنوات کا بہران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے تو رانتارک یہ بتائے گا اگر لیٹر آف کریڈٹ جاری نہیں ہوتا تو کسنے زنوں کا زخیرہ ابھی تک پاکستان میں موجود ہے جی نارمل صورتحال کے دور پر پاکستان میں بیس دن کا زخیرہ جو ہے وہ پاٹولی مسنوات کا موجود ہوتا ہے لیکن اگر صورتحال یہی رہی تو آئندہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ پاٹولیم بہران کا خرچہ پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے اسی لیے آئل ایڈوازری آئل کمپنیز ایڈوازری کونسل نے بازابتہ طور پر وزیر خزانہ اور وزیر پاٹولیم کو خط بھی لکھا ہے خط میں یہ تمام خرچات کا اجہار کیا گیا ہے ان کی طرح سے اگر ان خرچات کو دور نہ کیا گیا تو ملک میں پاٹول بہران کا خرچہ جو ہے وہ سنگین صورتحالہ اس کے حل کے لیے کون سا کلیہ اپنانا ہوگا اور اس پہ کتنا عرصہ درکار ہے جی یہ حکومت پر ڈبین کرتا ہے حکومت اس معاملے کو اس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے کیونکہ پی ڈی سی کی مد میں پہلے ہی پاٹولیم انڈسٹری جو ہے وہ زبون حالی کا شکار ہے کیونکہ پرائیس گفرنشل کلیم کی وجہ سے حکومت نے پاٹولیم سنوات کی قیمتیں نہیں برائی تو اس کا جو برائی رات ربنستان حکومت کو بھی ہو رہا تھا اور آئل کمپنیز کو بھی ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاٹولیم انڈسٹری نے حکومت کا ساتھ دیا حکومت کے پی ڈی سی کے نفات کے باوجود جو ہے تو حکومت کا ساتھ دیتے رہے لیکن پاٹولیم سنوات جو ہیں عالمی منڈی میں ہی ان کے ریٹ جو ہیں وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں اس وقت بھی پاٹولیم سنوات کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی مارکر کے مضابط باکستان میں نہیں ہیں یہ خرچات دور نہ کیے گئے تو پیٹرل کا بہران قیدہ ہو سکتا ہے اس لیے حکومت کو سخت اور جلدی اقدامات لینا ہوں گے بہت شکریہ رانہ تاریخ